ہیلو دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا ایک نئے ویڈیو میں پرمیو سرب سبھی کو اسیس دے اس اندیس کو سمجھنے کے لئے سب کو پروییسو مسیح کے نام میں جے مسیح کی دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا ہمارے ایک نئے ویڈیو میں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں یون سمبند پاپ سے آپ کیسے بچیں دوستو یہ سب جاننا آپ سبھی کو بہت جروری ہے ویڈیو میں ان تک بنے رہیے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ہم آپ سبھی کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ سیطان سب جھوٹوں کا باپ ہے اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھنا وہ ہر اس چیز کو جسے پرمیسو نے اپنے ہاتھوں سے سندر بنایا ہے تتھا سندر اچھا ہے اسے سیطان بگاڑنا چاہتا ہے اب مرورتا ہے دوستو جب ہماری سنگتی پرمیسو کے ساتھ ٹوک جاتی ہے تب ایسا ہمارے جیون میں ہوتا ہے میرے دوستو آپ اس بات کو یاد رکھنا جب ہماری سنگتی پرمیسو سے بنی رہے گی تب ہم پرمیسو کے پبتر بھائے میں بنے رہیں گے اور یون سنبند پاپوں سے ہم بچے رہیں گے ہمارا سیطان کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا کچھ بھی مرور نہیں سکتا اس بات کو میرے پریوں یاپ یاد رکھئے میرے دوستو پرمیسو نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ منوس کو یون سنبند پاپ نہیں جان پڑتا ہے اس کو نہیں سوزتا ہے کہ وہ پاپ میں جی رہا ہے کہ وہ پگدرتہ میں جی رہا ہے میرے دوستو کیونکہ جب اس کی مرتو ہو جاتی ہے اتھارت جب اس کی موت ہو جاتی ہے تب اس کو معلوم پڑتا ہے کہ میں نرک جا رہا ہوں کیونکہ بائبل اس کے بارے میں اس پشٹ طریقے سے بتاتی ہے آپ ہمارے ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں نیت وچن سولہ دھے پچیس پد میں جیسا لکھا ہے ایسا بھی مارگ ہے جو منوس کو سیدھا جان پڑتا ہے جب وہ یون سنبند کے پاپ میں جوجتا ہے پرنت اس کے بعد انت میں یعنی جب اس کی مرتو ہو جاتی ہے تب اسے معلوم پڑتا ہے کہ میں مر گیا ہوں اب میں نرک ہی جاؤں گا انت میں میرے دوستوں اس کو مرتو ہی ملتی ہے کیونکہ میرے دوستوں ایسا منوس کے ساتھ میں کیوں ہوتا ہے کیونکہ پرمیسر کے ساتھ میں اس کی سنگتی ٹوٹ جاتی ہے اس لئے اس کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ میرے دوستوں سیطان جو ہے بہت ہوسیار ہے بہت چالاک ہے منوس کے آنکھوں پر وہ پٹی لگا کے رکھے ہوئے ہیں اتھارت پٹی باندھے ہوئے ہیں اس لئے اسے نہیں سوچتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے مرتو کے بعد ہی معلوم پڑتا ہے کہ وہ نرک جائے گا کہ سرک جائے گا اگر دوستوں آپ سے ایسا یون سمبند پاپ ہو گیا ہے تو آپ بھی بچ سکتے ہیں آپ کے لئے بھی اوسر ہے آپ کے لئے بھی موقع ہے پرمیسر نے دیا ہے نمن باتوں کو یاد رکھتے ہوئے آپ یون سمبند پاپ سے بچ سکتے ہیں پہلا پشا تاپ کریں آپ کو پرمیسر سے فرمیسو مسیح سے پشا تاپ کرنا ہوگا یاد ہم سے ایسا یون سمبند پاپ ہو گیا ہے تو اس کے لئے پشا تاپ کریں اپنے پاپوں کو مان لیں جیسا لکھا ہے پہلا یہنہ کی پستک ایک ادھا ہے نوپد میں یاد ہم اپنے پاپوں کو مان لیں تو وہ ہمارے پاپوں کو چھما کرنے اور ہمیں سب ادھرم سے سدھ کرنے میں بسوانس یوگی اور دھرمی ہے میرے دوستوں پرمیسر کا وچن بتاتا ہے کہ پرمیسر دھرمی ہے اگر آپ سبھی لوگ ایسا پاپ کیا ہے تو آج ہی پشا تاپ کریں آج ہی اپنے گناہوں کو مان لیں پرمیسر کا وچن جو ہے وہ آپ کو سدھ کرے گا دوسرا پراتنا کریں پرمیسر سے آپ سبھی جن پراتنا تڑے کی پربو مجھے ان پاپوں سے بچا پراتنا ہمیں پاپوں سے بچاتا ہے جیسا لکھا ہے کہ مطی کے پستک 26.41 پد میں جاگتے رہو اور پراتنا کرتے رہو کہ تم پریچھا میں نہ پڑو آتما تو تیار ہے پرندھ شریر دربل ہے تیسرا اونچی باتوں کی کلپنا چھوڑ دیں ہمیں اپنے من کے وچار کو نیمت کرنا ہے اور برد کلپنا کو ایسو کے نام سے باندھنا ہے ایوہم گندے وچار سے باہر نکلنا ہے جیسا لکھا ہے دوسرا کرونتیوں کی پستک دس سدھے پانچ پد میں اس لئے ہم کلپناوں کا اور ہر ایک اونچی بات کا جو پرمیسر کی پہچان کے بیرود میں اٹھتی ہے کھنڈن کرتے ہیں اور ہر ایک بھاونہ کو قید کر کے مسیح کا اگیاکاری بنا دیتے ہیں چوتھا ہر برائی سے دور رہیں پاپ تو پاپ ہی ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی پرکار کا کیوں نہ ہو برائی کے ہر روپ سے دور رہیں اون دور رہنے کی سللا دیں جیسا لکھا ہے پہلا تھسلین کیوں کے پستک پانچ ادھے بائیس پد میں سب پرکار کی برائی سے بچے رہو پانچوا سب پرچھاؤں سے بھاگیں یدی آپ یدی ہم آگ سے کھیلیں گے تو جلیں گے گندی فلم پترکان چتر ادھنمی ورتالا گیت آدھ سے دور رہیں اس کے بارے میں کبھی سوچے تک بھی نہیں کیونکہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ ہمیشہ پاپ ہردے سے ہی اتپن ہوتا ہے اون آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے بودھی کو بھرشٹ کر دیتا ہے پاپ سے دور رہیں کیونکہ اس سے مرتو ہی آتی ہے جیسا لکھا ہے یاکوب کی پستک ایک ادھے چودہ پندرہ پت تک ہم آپ کے لئے وچن پڑھتا ہوں پرند پرتیک بیکت اپنی ہی ابلاثہ سے کھچ کر اور پھنس کا پریچھا میں پڑھتا ہے پھر ابلاثہ گرب وطی ہو کر پاپ کو جنتی ہے اور پاپ جب بڑھ جاتا ہے منوس کے اندر تم رتو کو اتپن کرتا ہے چھٹھا ادھا نہ پاہ ہوئے کے ساتھ سمبند دور رکھیں گندے وچاروں کو اپنے من کے اندر نہ اپوچنے دیں کیونکہ یہ گندے وچار ہمیں بھسا دیتے ہیں جیسا لکھا ہے دوسرا قرنتیوں کی پستک چھے ادھای کے چودہ پد میں اب اس واسے کے ساتھ اسمان جوئے میں نہ جوتو کیونکہ دھرمکتہ اور ادھرم کا کیا میل جول یا جوتی اور اندکار کی کیا سنگتی میرے دوستوں آپ سبھی لوگوں نے وچن سنا کہ پرمیسر کا وچن بتاتا ہے اندکار سے اور اجیالیا سے کبھی دوستی کیا ہو سکتی ہے نہیں میرے پریوں اس لئے آپ کو اندکار سے دور ہی رہنا ہوگا ساتھوں کام تو رہنے سے اچھا ہے کی بیوہ کر لیں کیونکہ پتی پتنی کے آپ سے سمبند کی صحیح باقی سب یہ گلت ہے یہ ان سمبند کے بارے میں میرے دوستوں جیسا لکھا ہے پہلا قرنتیوں کی پستک ساتھ ادھایے نوپد میں ہم آپ کے لئے وچن بائبل سے پڑھتا ہوں پرند یدوے سیم نہ کر سکیں تو ویواہ کریں کیونکہ ویواہ کرنا کاماتور رہنے سے بھلا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی بائبل کے سمبند مسیحت پر آدھارت ایسے نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں سسکرائب کرنے کے بعد میں آپ کو ویل آئیکن گھنٹی کو دبا دینا ہے کیونکہ جب بھی کبھی مسیحت پر آدھارت بائبل کے سمبندے ویڈیو ڈالے اس کا نوٹفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آئے چلیے دوستوں آج کے ویڈیو کے لئے اتنا ہی جب تک آپ سبھی مسیح لوگوں کو جائے مسیح کی